اسلام علیکم میں ہوں رہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈل آف نولیج آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ سٹیٹ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے جانا کی گورنمنٹ کیا ہوتا ہے تو دوستو سٹیٹ کا جو کنسپٹ ہی بہت پہلے شروع ہوا اگر ہم ٹوٹی اوپس ویلے کی بات کرتے ہیں سٹیٹ کیا ہوتا ہے اس لیے چیز سے بانتا ہے تو دوستو ایک طرح کا سٹیٹ کا جو کنسپٹ ہے یہ وہاں سے شروع ہو گیا تو دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں آئی آر کی بات کرتے ہیں جو کنسپٹ ہے جو کنسپٹ ہے جو کنسپٹ ہی شروع ہوا تو وہ جب شروع ہوا اوپسٹو وار ہوئی تو اس کے بعد یہ جو کنسپٹ ہے وہ آیا تو سٹیٹ کیا ہوتا ہے اس لکھیں چیز سے بان ہے اس کو ڈیپنیشن ہے یہ آئٹھ میں جانانے والے ہیں سٹیٹ کہتے ہیں اسٹیٹ ایسٹ ڈی انٹرالہ میں بہت کنسپٹ ہے بسم اللہ ورحمہ منبر مہدو ہوا ہے سوال سے یہ اس مجتمع ہے جانسے سوال میں اپنے ہیں میں دیکھا مجتمع ہیں تقریب ٹھائے خلاص شخص مصر ٹھائے سوال میں مجتمع خلاص شخص یہ اب ہے ہے پہلا چیز کیا ہوتا ہے فکولیشن فکولیشن یعنی کی آبادی ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ اس کا دوسرا جو آہ پاس ہوتا ہے اگر کیا ہے وہ ہے ٹیلیٹری ٹیلیٹری یعنی کی علاقہ اور تیسرا کیا ہے گورنمنٹ یعنی کی حکومت ٹھیک ہے دوستو اب جو تک کیا ہے جو تک ہے ساونٹی یعنی کی خودمفتاری دوستو اپنی چھار چیزی ہوتی ہے کہ یہ خیزی جو ملتی ہے تو یہ کے سٹیٹ بناتی ہے دوستو اس میں جو پوپولیشن ہے یہ ایک بیسک یونٹ ہے دوستو اگر ہم ہم سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو سٹیٹ جو بنتا ہے تو وہ پوپولیشن یعنی کی بہت امپورٹن ہے پوپولیشن سے مل کر ہی ایک سٹیٹ بنتا ہے تو ایک علاقہ کا جہاں پر پوپولیشن ہو علاقہ یعنی کی ٹیورٹی ایک علاقے پر لوگ موجود ہو اور اسی لوگوں کی اوپر ایک گورنمنٹ ہو ایک خاص رولر ہو جو اس کو گورن کرتا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے ایک سٹیٹ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو ساونٹی ہے یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے کہ ایک علاقہ ہے اس میں لوگ رہتے ہیں اور اس کا رولر ہے اور اس کا ایک گورنمنٹ ہے حکومت ہے تو اس کا جو ساونٹی ہوتی ہے خود مفتاری ہوتی ہے وہ سٹیٹ کا کہ وہ جو چاہے کریں یعنی کہ وہ آزاد ہوتی ہے یعنی کہ وہ کیا ہوتی ہے ساونٹ ہوتی ہے یعنی کہ ساونٹ ہوتی ہے ہمارے پاس دو طریقے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل اور دوسری ہوتی ہے انٹرنل ہوتی ہے کہ ہمارے ملک جو باٹل ہوتی ہے یہ ایکسٹرنل یعنی کہ باہر سے اس کے اوپر کوئی حملہ کر دے تو یہ کیا ہوتا ہے ایک ایکسٹرنل ساونٹی ہوتی ہے جو تھی بسٹرک ہوتی ہے تو اس کے ازادہ انٹرنل ساونٹی کیسے ہوتی ہے کہ ایک سٹیٹ ہے جس میں لوگ رہتے ہیں وہ اگر کسی چیز کی یا کسی بیماری کی وجہ سے یا پھر کوئی ایسا ایکسٹرنل ساونٹی ہوتی ہے جو ایکسٹرنل ساونٹی ہوتی ہے تو دوستو یہ چھار چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سٹیٹ ملکر بناتی ہیں تو دوستو یہ تاعت ہمارے پر سٹیٹ کا جو کنسپٹک سٹیٹ کیا ہوتا ہے امید کرتا ہوں دوسروں ساونٹی میں آیا ہوگا اگر کوئی کوششن ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میرے اپلائی ضرور دوں گا ملنے کی انشاءاللہ دیں ویڈیو میں تب تک کہ اپنا خیال لکی ہے ہمیں دعا میں یاد رکی خدا حافظ